منگلہ ڈیم سے آنے والا پانی دریائے جہلم کے ذریعے سیکڑوں دے ہاتھ کو سراب کرتا ہے تاہم جہلم شہر کے قریب کلانا کے مقام پر ریت اور پتھر فروخت کرنے والے مافیا نے دریائے کی قدرتی بہاؤ کے آگے بند تعمیر کر دیا ہے جسے ایک طرف تو دریائے کا رخ تبدیل ہو گیا ہے تو دوسری جانیں متعدد گاؤں پانی سے بھی محروم ہو گئے ہیں قانون کی روح سے یہ جان بوجھ کر دریائے کا رخ موڑنا جرم ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دریائے کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے زمین خوشک ہو گئی ہے اور اب ٹھیکے دار غیر قانونی طور پر دریائے سے ریت اور پتھر نکال رہے ہیں جس کے باعث کھرالہ اور ملیکہ علاقوں میں ٹرکوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی عامدر رفت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے جو کہ سڑک کی تباہی اور متعدد حادثات کا سبب بن رہی ہے بانی رک گیا جی بانوی انہا ماریا ہے اور زبردستی بان ماریا گیا پینڈ رتوال نے رک میں بیچ مسلہ سب تہو ہے کہ روڈ خراب ہے تو ٹریکٹر ٹریکٹر بہت ہے لیکن یہ بڑھنی ٹریک اور ٹرالیاں ہے بہت چلنے ہیں ریت دریائیں وہ جوک هم نے ہی ررستے ہیں پر Educator ruinedідی raam دیا یہاں اون اتھا ہے منشاہ کا سکس ویلر ڈیمپر پر بے ہم دے تھا یہ ج spells اور نقصان دی گل کیتی ہے موڑا نزاکتت ہے تھا اس دوران یہ ٹریلی تلہ بچا بھی آیا تقریباً چار دی پائیں سال ہو گئے بہت مجبوری ہے ایسی غریب لوگ کا گھل نہ کر سکتے وہ اپنا یہ ٹھیک دار بڑے 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 وہ گھل کرنی ہی کسے نو دیں دے غیر قنونی بند کی وجہ سے دریا کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے اور متعدد مقامات پر پانی جمع ہو رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے اگر تیز بارش ہوئی تو رکے ہوئے پانی سے علاقے میں خوفناک تباہی بھی پھیل سکتی ہے راجہ بکار آج نیوز جہلم